اسلام علیکم دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی کی اجازت دینا لازمی ہے؟ ضرورت نہیں ہے اسلام میں اس میں پھلا اجازت ہے جو اس کو بھی چاہیے کرنی چاہیے یہ قانون میں قول میں یہ عدالت میں چیلنج ہو گیا کہ پہلی کی اجازت لازمی ہے تو یہ حکومت کا اپنا ذاتی خانون ہے لیکن اسلام میں اس لیے پھلا اجازت دے دی اسلام میں اس لیے پھلا اجازت دے دیئے اور اسلام اس کے ایک سے لے کر چار تکروا تین کروا سکتے ہیں اگر آپ نے دوسری یا تیسری کرنی ہو تو آپ ان پہلی بیوی سے پوچھیں گے اگر مرضی ہو تو پوچھ لیں گے اور نہ مرضی ہمارا ہے اس میں تو آپ کی بیوی اگر اعتراض کریں کہ نہیں میں نہیں کرنے دوں گی تو بار بار یہ بتائیں گے کہ میں ہی اجازت نہیں دیں گے لیکن یہ میرا مرضی ہے اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر مرض کی بفتری ہے اس فیصلے پر بلکل ہنڈر پرسن مذہب کی بفتری ہے مذہب کی بفتری ہے بلکل مذہب مذہب بھی تو کہتا ہے کہ پہلی اسے پوچھ کے کرو مذہب تو کرتے ہیں لیکن ہمارا اسلام یہ یاد دیتا ہے کہ اس میں عبور بندے کو حاصل ہے اسلام علیکم آپ کو پتا ہے دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی کی اجازت لازمی ہے اور یہ چیلنج ہو گیا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ دوسری شادی کے لیے پہلی کی اجازت ہونی چاہیے جی ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہونی چاہیے اچھیکی ہے آپ کے پاس کے آپ دوسری کر سکتے ہیں اگر آپ آپ افورڈ کر سکتے ہیں یہ بتا ہے کہ جو دوسری کے جو دوسری کی їجازت دے گی نئی ایکجیم پل سمجھ بھی سکتی ہیں ایکجیم پل سمجھ بھی سکتی ہیں آپ کو آپ سرچ کریں اگر آپ دوسری شادی کرنے ہیں تو آپ پہلی وائف سے پوچھیں گے نئی میرے میں اتنی ہمتنی ہیں جی میرے میں اتنی ہمتنی ہیں جی ایکیؑ بڑی مجمبان آج کل دوسری شادی کا دوسری شادی کرنے کے لئے مرد کو پہلی سے اجازت لینی چاہیے تو اب یہ کانون ہو گیا چلنج کہ نئی پہلی کی جن اجازت نہیں دے گی یہ تو زہرہ تو کرنی کیوں ہے تو کرنی کیوں ہے ایسے تو اسلام میں چارج کہا گیا ہے کہا گیا ہے نا ایک تو اچھا ہے نا کہے چلو اولاد نہیں ہے پھر تو مجبوری ہے یہاں کوئی ایسی مجبوری ہے لیکن اگر بیوی ہے اولاد ہے تو پھر شادی کیوں کرنے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے اپنے گھر کے حلاتوں کو ٹھیک کریں اپنے گھر پہ توجہ دیکھ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو کاری لیتے ہیں یا جو بڑے افورڈ گیا سکتے ہیں وہ تو انہی کو بتا ہو سکتا ہے اگر آپ کے میاں سے پوچھے گیا دوسری شادی کیا لیں تو آپ ان کو پرمیشن دیں گی کبھی بھی نہیں یا ان کو دو دیں گی کبھی بھی نہیں دوں گی محمد آسم صاحب دوسری شادی کے لیے پہلی سے اجازت لینا لازمی ہے تو آپ اس کی فیور میں ہے کہ پہلی سے اجازت لینی چاہیے ملکل لینی چاہیے اس سنہ تو پھر کوئی بھی خواتین اجازت نہیں دے گی دینے والے دے دیتی ہیں جو انہوں نے نہیں دے گی آپ کو ملی جائزت جی مجھے ملی تو میں نے کی ہے جی مجھے ملی تو میں نے کی ہے بہت کم مرد ہیں جی ایسے ہی ہے خوش نسیب ہے کچھ تو آپ خوش نسیب ہے الحمدلللہ تو آپ کی دوسری شادی ہوگی ہے جی اور پہلی بھی ساتھ ہیں نی پہلی ساتھ نہیں ایک من چاہیے صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو دوسری شادی کے لیے پہلی کی جائزت لینی چاہیے لینی چاہیے قانون نے اس کی اجازت دیتی پہلے اب وہ چیلنج ہو گیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو کیا دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی کی اجازت ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے بھائی ضروری ہے تو یہ تو چیلنج ہو گیا تو ہوفیلی کہ شادی ختم ہو جائے تو آپ سیور میں ہیں کہ اگر دوسری شادی کرنے ہو تو اجازت لینا ضروری ہے ایسے تو پھر کوئی بھی اجازت نہیں دے گی تو پھر میرے صاحب سے تو لینی چاہیے اجازت بھائی لینی چاہیے ہاں جی اگر دوسری شادی کی وجہ آپ کے میاں اگر دوسری شادی آپ سے پوچھے بغیار کر لیں تو آپ کیا گئے سوری بھائی اچھا اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہو رہا پہلی بیوی ہو پہلی بیوی کی مجودگی میں دوسری شادی آپ کاملوں سے پوچھے بغیار کیا یہ ٹھیک ہے کہ پوچھے بغیار ہم شادی کرنے سے نہیں 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 یہ غلط آرہا ہے ان صاحب ہی نہیں ہے اچھا گھر سے نہیں کرلے ہم نے گھر سے نہیں کرلے ہم نے پہلی سے شادی کی جاند پرمیشن لے نہیں چاہیے تو آج کل تو ہوتے نہیں دیتی پرمیشن نہیں دیتی ہیں کیوں ہم دینے پیسے کی بارت پیسے پر پینت ہونا چاہیے کام پیسہ ہوتا پھر ٹھیک ہے یعنی کہ عوضت پیسے کی ہے دائرہ ہمت آرہا ہے یہ بھی بات ہے مرد ہونا آپ اگر آپ دوسری کرلو اپنی وائپ سے پوچھے بغیر تو کیا ریکشن ہوگا آپ سمجھ لے کیا ہوگا گھر سے نکل جاؤں گا گھر سے نکل جاؤں گا اور کیا ہوگا اچھا تو دے گی آپ کو تو دے گی آپ کو پہلی پوٹیا کھچا بندہ پوڑا کھالے آج کھا کے دور میں بڑی بات ہے دوسری کا بات میں توچے نہیں اگر بندہ دوسری کا کھا سکتا ہو پوڑا تو پھر پاڑی مشکل ہے آپ کبھنا جاتے ہیں دوسری شادی نہیں پاڑی میں پہلی 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 نہیں ہے پہلی کی جاتا لینا ضروری نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی کی جاتا ہونا ضروری ہے بلکل ضروری ہے ضروری ہے کیا جس سے ہم نے پہلے شادی کیا وہ بھی تو انسان ہی ہے اس کی جاتا لینا ضروری ہے آخر ہے وہ خدا کے بعد اپنے شوہر کے آثری آتی ہے سب کو چھوڑ کے جی جی اگر ہم دوسری شادی کرتے ہیں اس کے جہازت کے بغیرے تو وہ بھی انسان ہے دیل اس کے سینے میں بھی اس پر کیا گزرے گی آپ دوسری شادی کرنے اگر چاہیں تو آپ پہلے پوچھیں گے بالکل پوچھوں گا اور اگر پرمیشن نہیں ملی نہیں کروں گا محمدو خواتین نہیں دیتی نہیں کروں گا کیا اسے آپ کہہ رہے ہیں محمدو خب مفدکہ لیتے ہیں بس اپنے پرا مائنڈ ہے نا لینکہ آپ اس کے فیور میں ہیں کہ جو دوسری شادی کرنا جاتا ہے وہ پہلی سے لازمی لازمی ہے دیکھیں نا اب یہ میری مسیز ہیں جی جی اب یہ شادی ہوئی ہے میری خدا کے بعد میرے ساری ہیں یہ نا پنے ماں باپ بین بھائی سارا گھر چھوڑ کے جی جی اب میں اس کے ساتھ ایسا کر لے تو ہوں تو اس پہ کیا گزرے گی یہ بہت ہزاروں والی جو ہے نا یہ پرائز رس بات آئی ہے کہ ایسے کومنٹھ بہت کم سننے میں ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ہم کر لے نہیں نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے انکلی کیا رائح ہے انکلی آپ کو بتائے شاہد آپ کو بتائی ہوگا کہ قانون پاس ہوئا ہے کہ دوسری شاہدی کرنے کے لیے پہلی کی جادت لازمی ہے تو آپ وہ قانون ہو گئے چیلنج تو آپ کیا سمجھتے کہ دوسری شاہدی کے لیے پہلی کی جادت لازمی ہے ہونے چاہیے میرے خیال میں تو جو ہے یہ نہیں ہونے چاہیے یہ پہلے بھی کبھی کسی نجاز نہیں لی ہے آپ رسول پاس رسولوں سے ٹائم سے لے کے ابھی تک دیکھیں کوئی اجاز کے ضرورت نہیں ہوتی اسلام تو کہتا ہے کہ پہلی سے پوچھ کے تو پھیڑی ہی لیکن یہ ہے کہ اسلام تو اجاز دیتا ہے کہ چار شادیاں کر ساتے ہیں لیکن وہ رضا مندی کے ساتھ ہیں لیکن رضا مندی تو ایسی بات نہیں ہے نہ کہیں لکھا وہاں کو ان کی رضا مندی لینا لازمی ہے صرف جہانے وہ یہ ہے کہ مطبع گر وہ ادل کر سکتا ہے ٹھیک ہے اگر جہانے ہکوگ دے ساتھ ہے تو گیں لیکن یہ کہ اگر جہانا ہکوگ لیکن میں فرطہ نہیں کرنے چاہیے کے سوٹی نہیں کرنے چاہیے تو آپ اس کی فیور میں ہیں کہ دوسری شادی کے لئے پہلی کی رضا مندی رضا مندی ضروری نہیں ہے پہلی کی رضا مندی ضروری نہیں ہے پتا ہے کہ کانون ایک پاس ہو رہا ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی سے اجازت لازمی ہے پہلی سے اجازت لینے لازمی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا قانون ہونا چاہیے کہ پہلی کی اجازت ہونی چاہیے نہیں پہلی کی اجازت تو ضروری نہیں جب قرآن مجید میں اللہ نے چار شادی کرنے کی اجازت دیئے لیکن اس میں بھی یہی کہا گیا کہ پہلی کی آپ رضا مندی کے ساتھ حقوق کے ساتھ پھیر ہو ہاں بالکل پہلی کی حقوق آدھا کرتے ہیں پہلی کی اجازت ہونی چاہیے پہلی کی اجازت ہونی ضروری ہے آپ اس چیز پہ اگر ہی ہیں کہ پہلی کی ہونی چاہیے پس جب بندہ پہلی کی حقوق آدھا کر سکتے ہو تو اس کے باوجود اگر وہ اسے اجازت لے وہ خود بخود اجازت دے دی اگر آپ دوسری شادی کرنا چاہے تو اب اپنی واحد سے پہلی سے اجازت لینا پسند کریں گے وہ اس سے لینے پسند کرے تاکہ وہ بھی خوش ہوئے اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں کرنے دوں گے اگر وہ کہے گے کس وجہ سے تم شادی کر رہے کیا وجہ ہے تو اس کو بندہ وجہ بتا دے گا تو پھر وہ اجازت دے گی اگر نہیں دے گے آپ سے لگتا ہے کہ خواتین اجازت دے لیتنی اتنی سانی سے دوسری شادی کے لیے بازی دے دیتے ہیں بازی نہیں دے دیتے ہیں اچھا لیکن کہ آپ کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے اجازت اجازت ہونی چاہیے اچھا لگے اٹھانی کائتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں ہم یہی تو لوگوں سے پروسے ہیں کہ لوگ اس کے بعد میں کیا کہتے ہیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے تو آپ کو لوگ نے کیا کہا ہے ابھی تو ہم لوگوں سے کومنٹس لے رہے ہیں یا کہ لوگ چاہتے ہیں کس بارے میں ہاں ہونی چاہیے آپ دوسری شادی کرنا جاتے ہیں اچھاато ہوں اچھا آپ کے شادئے پتہ ہو کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلي کی جاہرت لاازمی ہے ڈالیکل لازمی ہے ڈالیکلا انا اور کوڑ میں یہ چیلنج ہو گیا ہے کہ لازمی نہیں ہے کوڑ میں چیلنج ہو گیا کہ لازمی نہیں ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ لازمی ہے اجازت تو لازمی ہے پر بردمی کونسی عورتیں جو رضا مندی دے گی آپ کو بتایئی ہے بہت ساری عورتیں جو رضا مندی پہ بردمی آپ اگر دوسری شادی کرنا چاہے تو آپ کی وائف رضا مندی کر دے گی جانبی امرو پوچی بردمی مجھے اسی میسیس ملی ہے جو رضا مند دی دوسری شادی پہ تو پھر کس دیر کس بات کی ہے تو دیر تو میں خود چاہتا ہوں کہ خیر یہ ایک میسیس جو ہے نا ٹیک ہے اس حجہ سے میں نے کہا ٹیک ہے کوئی مسئلہ نہیں دوسری کس دوت پڑے گی تو میں خود شادی کر لوں گا موسیقی